اور بھوپال میں ایک ہاتھی نے اپنے ہی محاوت کو کچل دیا محاوت ہاتھی کے پاس ہی سو رہا تھا تب ہی اس پر حملہ کر دیتا پچاس سال کا محاوت ہاتھی کے نزدیک ہی سو رہا تھا تب ہی اچانک ہاتھی نے اسے پیروں سے کچل دیا سونڈ سے پٹک پٹک کر اس کی ہتیا کر دی یہ ہاتھی تب تک پٹکتا رہا جب تک محاوت کی سانسی نہیں رکھی محاوت کی موت کے بعد یہ ہاتھی اسی دھانے پریسر میں موجود ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ہاتھی کو یہاں نہیں لیا